بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلامی اقدار پر چلنے والے ملک کیسے کامیاب رہے لیکن وہ اس معاملے میں اپنی اصل میں زندہ رہے یورپ امریکہ اور باقی ملک جہاں ہر چیز حلال ہے جس کے حلال ہونے کا تصور اسلام میں ہی نہیں ہے لوگ باہر کے دو چکر لگا کر آتے ہیں اور ان کے گنگنانہ شروع کر دیتے ہیں ان ملکوں کی کامیابی کا راز ان کی اصل ہے وہ جن مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے وہ ان مقاصد پر پورا اتر رہے ہیں ان کی جینے کی وجہ ان کا جو اپنی اصل میں رہنا ہے وہ ایکنامیکلی فینینچلی وہ مضبوط اسی لیے ہیں نہ وہ ملک اخلاقی طور پر بہتر ہیں نہ وہ ملک اقدار کے طور پر بہتر ہیں ان ملکوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ جن مقاصد کے لیے حاصل ہوئے وہ ان پر چل رہے ہیں آپ یہ مثال لے لیجئے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن بچہ فطرت پر چلتا ہے وہ بنتا وہی ہے جو اس کی اصل ہوتی ہے جس چیز کے لیے وہ بنا ہوتا ہے اگر آپ اس سے ہٹ کر اس شخص کو بنانا چاہیں گے تو وہ ساری زندگی ناکام رہے گا اس بچے کی فطرت کچھ اور بنائی جاتی ہے اس بچے کو کسی اور لائن پر لگا دیا جاتا ہے اسی طرح ہمارا ملک اتنے سالوں سے اس کی فطرت پر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے آپ سب سے پہلی بات یہ تو دیکھئے کہ یہ ملک کس نام پر آپ نے حاصل کیا تھا اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس ملک سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم تمہیں اسلام کا قلعہ بنائیں گے اور یہ ایک ایسا ملک بنے گا جس میں اسلام کے اصولوں کو ازمایا جائے گا ہمیں تو شرم آتی ہے جب حکمران یہاں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اسلام کا جھوٹا نام لے کر ریاست مدینہ جیسے نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں آپ لوگ کم از کم اتنی شرم تو کریں کہ آپ جس چیز کے لیے ملک بنا ہے اس چیز کو یا تو ایمپلیمنٹ کریں یا اس کی بات کرنا چھوڑ دیں اتنے سالوں سے اسلام کا نام لے لے کر اور باہر کی مثالیں دے کر اس ملک کو چلایا جا رہا ہے نہ اس کی فطرت پہ اس کو چلایا جا رہا ہے نہ اس کے نظام پہ اس کو چلایا جا رہا ہے اس ملک کو جس نام پہ بنایا گیا وہ اسلام تھا اور اسی اسلام کو استعمال کر کے یہاں پر جو کچھ ہوا ہے اتنا دکھ خواب لوگوں نے اسلام کو دیا ہے یا تو آپ اسلام پہ چلا کریں یا اس کا نام نہ لیا کریں ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو تو جس چیز کو جس نام پر مانگا جاتا ہے اس کو اس چیز پر چلایا جاتا ہے اگر اس چیز کو اس چیز پر نہ چلایا جائے تو وہ چیز بدنام ہو جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے اس ملک میں بھتر سالوں سے ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کا نام لے کر یہاں پر لوٹا گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ریاست کو جو ہے وہ ریاست مدینہ بنایا جائے اس کے حقیقی معنوں میں بنایا جائے اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حقیقی معنوں میں یہاں پر نظام مصطفیٰ لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو تب ہی اس کی فطرت پر چلایا جا سکتا ہے جہاں پر لوگ مخلص ہوں اور اسلام کے ساتھ مخلص ہوں یہ لوگ نہ اسلام کے مخلص ہیں نہ پاکستان کے مخلص ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ آئندہ دیکھ کر دیا کریں اور اس جماعت کو دیں جو اسلام کے نام پر کام بھی کرتی رہی اسلام علیکم ورحمت اللہ